بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا گور ہوں گی ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو حاصل ہو سکیں آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو اگر ایک شہر کی ایک بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کی اس کے شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میاں بیوی کی محبت نہ ختم ہونے والی اور لڑائی جھگڑے سے پاک ہوگی عمل آپ کو بتا دیتے ہیں آپ ازما کر خود دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر بیوی گھر کی نہ چاہتی کا باعث بنتی ہے شہر کا خیال نہیں رکھتی اس سے محبت نہیں کرتی ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے تو شہر کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر کے پانی جونسیاں شربت وغیرہ پر کر کے بیوی کو پلا دے پھر اس کے پانی پینے کی دیر ہوگی اس کی بیوی اسی وقت اس کی مرید بن جائے گی اور اگر شہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کر لے انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت شروع ہو جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی جو کہ میں ضروری سمجھتی ہوں میرے دوستو ہمارے گھروں سے محول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو اس پر کئی دیروں سے بات چل رہی ہے میاں اور بیوی دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں اگر اس کے پاس کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں کہ گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کا تعلق کوئی کچھا دھاگا تو نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گہرا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے تم سے پکہ اہد لیا ہے اس لئے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے چاہیے انڈے جڑتے ہیں تو مکان بنتے ہیں اسی طرح دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں یہ زمجھداری خواہن کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کام لیں یہ حصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے اسی لئے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو عجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے جتنا پیار کریں گے اتنا ہی رب العزت ان سے راضی ہوں گی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے خاون کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاون اپنے بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے سبحان اللہ شادی کا مقصد ہی ہے کہ سکون حاصل ہو اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں کچھ لڑائی جگڑیں ہیں ان کی سکون نہیں ان کی زندگی میں تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں دال میں کچھ ہے بیوی کی طرف سے کتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کتاہی ہے اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے کتاہی ضرور ہوتی ہے یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا کہ تم اپنے بیوی سے سکون پاؤ جو بھی اپنے خاون کے لئے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزائے گی اسی لئے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر عورت سوئے لے کر گھر کو گرانے کی کوشش کرے تو وہ مرد کے مقابلے میں پہلے گرا سکتی ہے اسی لئے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے گھر کا بسانا عورت پر منتحصر ہوتا ہے خاون سے محبت کا رشتہ منظور کریں یاد رکھیں خوبصورت تعلیم یافتہ بیوی کو بھی خاون کے دل کی ملکہ بننے کے لئے سمجھداری سے کام لینا بڑتا ہے لہٰذا اس صفحہ میں محبت کا رشتہ مضبوط کریں بیوی کو چاہیے کہ وہ خاون کو یقین دہانے کرائے کہ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں اس کو محسوس بھی کروائے کہ واقعی بیوی سے مجھ سے محبت کرتی ہے یاد رکھیں کہ اس شریعت میں جہاں محبت کی اظہار کرنے کے لئے کہا واہ محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے کئی جگہ دیکھا کہ خاون محبت بھی کرتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے اور بیوی دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے لیکن اظہار کے لئے وہ کچھ اپنا ایکسپریشن شو نہیں کرتی جیسے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا اور جیسے جیسے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں یہ اتنا بڑا بلینڈر ہے کہ اس سے بڑا بلینڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے آپ ذرا سوچئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی چنانچہ بات کی دوران ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے مکھن اور خجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرگوب ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرائی اور فوراں کہنے لگی اے اللہ کے پیاری نبی آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرگوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ پڑے اور فرمایا کہ عائشہ تیرا جواب بہتر ہے اب عمل کی جانی بڑھتے ہیں میرے دوستوں اور پیاری بہنوں وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر پانی پر یا دودھ پر سو بار یا کردوسو یا سلام پھر تیتیس بار سورہ کوسک دس بار سورہ فاتحہ اور اول و آخر میں تین تین مرتبہ درودھ ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر پانی پر دم کر دینا ہے پھر یہ پانی آپ نے اپنے ساتھی یعنی بیوی ہے تو بیوی شوہر کو پلا دے اور اگر شوہر ہے تو بیوی کو پلا دے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی پھر دیکھیں ان کے سخت دل کو اللہ کیسے نرم بنا دیتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا اظہار ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے مل بہن سکے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ